ان کیلئے نیک خوشات اور اخترامات اب میں آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل میں فارمولا مینو کے طرح اہم فارمولاز اور فنکشن کے بارے میں بتاتا ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مائکروسوفٹ ایکسل بنوادی طور پر ایک اکانٹنگ سوفٹ ویر ہے اس لیے اس پروگرام میں ہمیں مختلف طرح کے پیچیدہ حساب و کتاب یعنی کالکولیشن کے لیے فارمولا مینو کے طرح ہینڈی ٹولز فراہم کیے گئے ہیں تو آئیے ان میں سے ہم اہم ترین ٹولز کو سمجھتے ہیں پہلے آپ اس ٹیبل کو سمجھے اس ٹیبل میں میں نے مختلف کینڈیڈیٹس کے انگلیش مارکس کولم ای میں اردو مارکس کولم ایف میں میٹس مارکس کولم جی میں سائنس کے مارکس کولم ایچ میں اور ان چاروں سبجکٹ کے ٹوٹل مارکس میں نے کولم ای میں ریفلکٹ کیے ہیں فار ایکزامپل اگر میں ٹو ہنڈرڈ ان ففٹین پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ای ٹو ایف ٹو جی ٹو اور ایس ٹو سیل کے دیجٹ کا سم ٹوٹل ہے اسی طرح اگر میں ٹو ٹو ٹری پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ سیل ای ٹری ایف ٹری جی ٹری اور ایچ ٹری میں دیئے گئے دیجٹ کا سم ٹوٹل ہے اب میں اس ڈیٹا کو سیلکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اب میں دوبارہ اس پر سم ٹوٹل کا فنکشن اپلائی کرتا ہوں تو اس کے لئے میں نے ای ٹو سیل کو سلیکٹ کیا اور پھر فرمولز مینو کے تحت انسٹ فنکشن کے کمانڈ پر کلک کیا تو یہاں پر یہ مختلف فنکشن ہے جو میں سلیکٹ کر سکتا ہوں تو اس پر میں سم ٹوٹل کا فنکشن اپلائی کرتا ہوں تو میں نے سم پر ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد اب یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ میں ان ڈیجٹس کو سلیکٹ کروں جن کا میں سم ٹوٹل چاہتا ہوں تو میں نے ای ٹو سیل ایف ٹو سیل جی ٹو سیل اور ایس ٹو سیل کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈن کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کینڈیڈیٹس کے ٹوٹل مارکس ان کے نیم کے اگنسٹ آئی کولم میں ریفلیکٹ ہو گئے ہیں فور اگزامپل اگر میں ٹو ہنڈرڈ ان فیٹین پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتائے گا کہ یہ کونسے ڈیجٹ کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر فور اگزامپل میں ونیٹی سیون پر کلک کروں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ان ڈیجٹس کا سم ٹوٹل ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی فرمولہ انسٹ کرتے ہیں اور اس میں کچھ ریفرنس سل دیتے ہیں پھر اگر ہم اس فرمولے کو اپ ڈان یا لفٹ رائٹ ڈریک کرتے ہیں تو وہ اٹومیٹکلی ریفرنس سلز کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اسی پیٹرن پر جس پیٹرن پر ہم نے وہ ریفرنس سل کوٹ کیے تھے اس سل میں جس میں ہم نے اورجنل ایک فرمولہ ایٹ کیا تھا فور اگزامپل ہم نے فرمولہ آئی ٹو سل میں ایٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ریفرنس سلز ہیں ٹھیک ہے اب ایٹ ونیٹی سل میں دیکھے اب یہ ریفرنس سلز اٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو close کرتا ہوں اب suppose میں percentage find out کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو select کرتا ہوں اور پھر delete کرتا ہوں تو percentage معلوم کرنے کے لیے میں یہاں پر function insert کروں گا is equal to اور اب obtain mark divided by total mark تو total marks میرے پاس 400 ہیں اور پھر اس کو میں 100 کے ساتھ multiply کروں گا یعنی میں percentage معلوم کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہاں پر میں 100 کے ساتھ اس کو multiply کروں گا اور پھر enter کی press کروں گا تو یہ دیکھیں ایک کے mark 54% بن رہے اور باقی کے لیے بھی automatically جو percentage ہے وہ reflect ہو گیا ہے جبکہ average معلوم کرنے کے لیے میں نے ایک اور table create کیا ہے ایک different sheet پہ ٹھیک ہے score card میں اس پہ click کرتا ہوں اب اب اس table کو سمجھیں اس table میں میں نے پاکستان اور انڈیا کا 5 hour میں score reflect کیا ہے for example پاکستان نے پہلے hour میں 5 runs دوسرے hour میں 7 runs تیسرے hour میں 3 runs چوتے hour میں 11 runs اور پانچوے hour میں 8 runs score کیے تھے جبکہ انڈیا نے پہلے hour میں 4 runs دوسرے میں 8 runs تیسرے میں 5 runs چوتے میں 7 runs اور پانچوے میں 4 runs score کیے ہیں اب میں دونوں ممالک کا average find out کرنا چاہتا ہوں for these 5 hours تو اس کیلئے میں جی فورسل پہ click کروں گا تاکہ یہ activate ہو جائے اور پھر میں insert function کے command پہ click کروں گا یہاں سے میں average کا function select کروں گا اور پھر insert function کے command پہ click کروں گا اب یہاں پر میں وہ 5 hour score select کروں گا جس کی میں average نکالنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو first hour, second hour, third hour, fourth hour اور fifth hour اور اب میں done کرتا ہوں اس کو تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ پاکستان نے پہلے 5 hour میں 6.8 کے average سے score کیا تھا اب اگر میں جی فورسل کے bottom right corner پر اپنا mouse pointer لے کے آتا ہوں اور یہ plus sun بن جائے میں اس کو click کروں hold record نیچے ڈریک کروں تو یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے انڈیا کا بھی average دکھا رہا ہے یعنی انڈیا نے پہلے 5 hour میں 5.6 کے average سے score کیا ہے اب میں اس کو close کرتا ہوں اب میں دوبارہ main table پہ جاتا ہوں تو میں نے دوبارہ main table کی sheet کو select کیا اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ digit دکھایا جاؤ جو column d میں maximum ہو یعنی زیادہ سے زیادہ ہو تو اس کے لئے میں پہلے اس سل پہ click کروں گا جہاں پر میں یہ reflect کرنا چاہتا ہوں تو سپوز میں نے یہ سل سلیکٹ کیا اور اب میں insert function کے command پہ click کروں گا یہاں سے میں maximum کا function select کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر میں اس کو دے بھی سکتا ہوں کہ مجھے دیکھائے d column میں یعنی d اور d column میں دیکھائے جو maximum digit اور میں اس کو done کرتا ہوں ٹھیکے تو یہ مجھے دیکھا رہا ہے کہ 800 کا جو digit ہے وہ میرا column d میں maximum ہے سپوز میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں minimum number fight کرنا چاہتا ہوں ٹھیکے تو میں دوبارہ insert function کے command پہ click کروں گا اور یہاں سے میں minimum کا function select کروں گا ٹھیکے میں یہاں پہ type کرتا ہوں minimum min تو minimum میں نے type کیا یہ دیکھئے function select ہو گیا میں اس پہ double click کرتا ہوں اور اب یہاں پر میں rails دیتا ہوں کہ مجھے d column میں دیکھائے تو d column d کیونکہ اب میں اس کو done کرتا ہوں تو اب اس میں جو سب سے کم digit ہے وہ یہاں پر reflect ہو رہا ہے اور انسل پر چونکہ currency کا format apply ہے اس لیے 3 digits کے 7 روپیز کا symbol بھی reflect ہو رہا ہے اگر میں انسل کو select کرتا ہوں ان پہ right click کرتا ہوں اور پھر format sil کے command select کرتا ہوں اور یہاں سے میں number کی category select کرتا ہوں اور اس کو ok کرتا ہوں تو یہ symbol disappear ہو جائے گا اب ذرا column d میں ہم آتے گے کیا واقعی اس میں digit 800 maximum ہے اور digit 3 جو ہے وہ minimum ہے تو اس کو میں scroll down کرتا ہوں اس میں search کرتا ہوں شاید مجھے کہیں نظر آئے یہ دیکھیں یہ کم سے کم digit ہے جبکہ 800 کا digit اس میں maximum ہے یہ دیکھیں یہ 800 کا digit maximum ہے اسی طرح میں اگر کچھ sales کو select کرتا ہوں اور پھر میں یہ چاہوں کہ Microsoft Excel میرے لئے یہ sil کون کرے کہ یہ کتنے sales ہیں تو اس کے لئے میں کون کا function نیوز کروں گا تو suppose وہ میں یہاں پر reflect کرنا چاہتا ہوں اب میں insert function کے command پر click کروں گا تو یہاں سے میں کون کا function select کروں گا اگر کون مجھے نہیں مل رہا ہے تو میں یہاں پر simply contact کروں گا تو یہ خود بخود یہاں پر display ہو جائے گا اور پھر میں اس پر double click کروں گا double click کرنے کے بعد اب میں وہ sil select کروں گا جن کو میں کون کرنا چاہتا ہوں تو suppose میں یہ sil کون کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں اس کو done کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ کل نوصل ہے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ microsoft excel میں مختلف طرح کے sil کون کر سکتے ہیں تو stay tuned dear viewers کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید important functions کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much